بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹا انٹی ایس فیسٹری ٹیسٹنگ ایجنسی جتنے بھی ہے اسے فاکسٹری میں بہت اہمیت حاصل ہے آج کل انٹی ایس کے جو بھی جتنے بھی ٹیچنگ ٹیسٹ ہوئے تھے ایلیمنٹری سیکنڈری ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ان میں فاکسٹری کے پورشن تھے جیوگراپی اور ہیسٹری ہٹا دیا گیا اس طرح پاکستان سٹڈی شامل کر گیا ہے تو جتنے بھی پاکسٹری کے سیٹی کے ڈی ایم کے پیسٹی وغیرہ کے جتنے بھی ٹیسٹے تھی پوسٹوں کے لیے مختلف قسم پوسٹوں کے لیے اس میں پاکسٹری کو بہت عدمی سلتی اور بلکل نائند اور ٹینت کلاسے لگی تھی کیونکہ یہ بیسک مطالعہ پاکستان ہے بنیادی مطالعہ پاکستان کے سٹڈی ہیں تو اس طرح ہم اپنے ویڈیو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو شروع کرتے ہیں دوستوں ایٹیشنل ایم سی کیوز ہے جو بک سے لیا گیا ہے پیرکراب سے لیا گیا ہے تو ایک نمبر کوئیچن ہے دوستوں ایک نمبر کوئیچن ہے پاکستان جنوبی ایشیا کے دیش میں واقع ہے تو دوستوں پاکستان جنوبی ایشیا کے شمالی مشرق مغرب میں واقع ہے دوستوں ساؤت ویسٹ پر انگلیش میں ساؤت ویسٹ بھی کہا جاتا ہے نارت ویسٹ بھی کہا جاتا ہے دوستوں ایک نمبر کوئیچن ہے پاکستان بھارت پاکستان کے ڈیش میں واقع ہے تو دوستو جیوریپکل بونڈری پاکستان کا ضرور یاد کرنا کیونکہ بہت اہمیت رکھتے ہیں ٹیسٹنگ میں اور آسان صاحبی ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے تو بھارت پاکستان کے مشرق میں واقع ہے اس طرح تین نمبر کوچن ہے چین پاکستان کے ڈیش میں واقع ہے تو دوستو چین پاکستان کی شمالی مشرق میں واقع ہے اس طرح دوستو ڈیش پورٹ نمبر ہے پاکستان کی دیش میں بحری عرب واقع ہے تو دوستو پاکستان کی جنوب میں بحری عرب واقع ہے جو عربین سی سے بھی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح فائب نمبر کوئی چن ہے افغانستان پاکستان کے دیش میں واقع ہے تو دوستو افغانستان پاکستان کے مغرب میں واقع ہے یاد رکھنا دوستو بارت پاکستان کے مشرق میں واقع ہے ٹھیک ہے دوستو ایسٹ پہ واقع ہے اس طرح چین پاکستان کی شمالی مشرق میں واقع ہے نارد عیس پہ واقعی ہے پاکستان کے جنوب پہ بحریہ عرب واقعی ہے جو سہود پہ واقعی ہے اس طرح افغانستان پاکستان کے مغرب پہ واقعی ہے جو ویسٹ پہ واقعی ہے مغرب دوستوں سہود جنوب نارد شمال اس میں اپرخ ضرور کرنا کیونکہ بہت پیچیرہ سا اردو میں شمال مشرق نارد عیس تو مغرب ویسٹ پر کہا جاندہ ہے اس طرح سیکس نمار کوئی چین ہے شرعی قرارکورم پاکستان کو دیش کے ساتھ بیزریہ سرک ملاتی ہے تو دوستو شرعی قرارکورم جو انگلیش میں قرارکورم رینج بھی کہا جاتا ہے جو کیرٹو پاکستان کا بلندترین پہاڑ ہے اس میں واقعی ہے یہ پاکستان کے ساتھ چینہ کے ساتھ پاکستان کو بیزریہ سرک ملاتے ہیں اس طرح سات نمبر کوئیشن ہے پاکستان نے لڑا کا جہاز جی اپ سیونٹین تندر کے دیش کے تاؤن سے تیار کیا تو دوستو پاکستان نے لڑا کا جی اپ سیونٹین تندر چینہ کے تاؤن سے تیار کیا اس طرح ایٹ نمبر کوئیشن ہے دوستو ہیوی میکنیکل کمپلیکس دیش میں واقع ہے تو دوستو ہیوی کی ہیوی کی میکنیکلی کمپلیکس جو ہیوی انڈسٹریل میکنیکلی انڈسٹریل جو ہے جو سپیر پارٹس وغیرہ یا ہیوی مشینری جتنے بھی ہے ایکسیویٹر وغیرہ یا کارپینٹر کی جتنے بھی ہیوی مشینری ہے ایٹی سیو وغیرہ کمپنی کی جو بھی ہیوی مشینری میں آتے ہیویوٹ ٹکسلہ میں بنائے جاتی ہے دوستو نیکس سوال نائن نمبر ہے پاکستان کو آزادی حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے دیش نے تسلیم کیا دوستو پاکستان کو آزادی حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا دوستو اور چین کو پاکستان نے تسلیم کیا 1950 میں اس طرح تیر نمبر ہے دیش ہووائید ملتا جسنے قائم متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا دوستو شوئن جوی قوات مدحدہ کے ایک تنظیم تی وہ اس میں پاکستان کی رکنیت کو تسلیم کی انکار کرنے کیسنے کی تی تو وہ افغانستان نے کی تی دوستو نمبر ہے ایران میں اسلام انقلاب دیش کو پیش آیا تو دوستو ایران میں اسلام انقلاب انیس سو نوازی میں پیش آیا ہوں تو نمبر کوئیچن ہے اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او اکنامیکلی کارپوریشن ارگانیزیشن کے بنیاد دیش میں رکھی گئی تو دوستو اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سے اکنامیکلی دوستو سی سے کارپوریشن اور او سے ارگانیزیشن کا بنیاد انیس سو پچاسی میں کی گئی دوستو تردین نمبر کوئیچن ہے وستی ایشیا ممالک میں پاکستان کے سب سے قریب ترین ہمسایہ ہے تو دوستو وستی ایشیا سنٹرل ایشیا جو پاکستان کے سب سے قریب ترین ملک جو ہے وہ تاجکستان ہے دیگے دوستو اس طرح سے پوریشن ہے پاکستان میں پیسل مسجد اور بین القوامی اسلامی یونیورسٹی دیش کے تاؤن سے بنے گئی تو دوستو پاکستان میں پیسل مسجد جو انیس سو ستہ سٹھ میں پیسل شاہ پیسل جو پاکستان کے دورے پر آئے تھے اس نے اسلام آباد میں پیسل مسجد کے بنیاد کا اعلان کیا تھا اپنے خرچے سے اور اس طرح بین القوامی اسلامی یونیورسٹی تابع کیا تھا جو سو جارب نے کی تھی شاہ پیسل کے نام کینگ شاہ پیسل سے سرحہ پیپتنی نمبر کوئیشن ہے دوستو دسمبر انیس سو پچسی میں پہلی سار سربارہ دیش کے منقلت ہوئی دوستو دسمبر انیس سو پچسی میں پہلی سربارہ کانفرنس داکیا میں منقلت ہوئی ٹھیک ہے دوستو اس طرح سو سکسٹی نمبر کوئیشن ہے سار کے موجودہ ممبر ممارک کی تعداد کتنے ہیں تو دوستو سار جو ایک تنظیم ہے اس کی موجودہ ممبر کی تعداد آٹھ ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح سو سو سوٹی نمبر کوئیشن ہے انیس سو پین ساٹھ میں پاکستان اور بارت کے درمیان ران کچھ کا مسئلہ دیش کے کوشش سے حل ہوئی تو دوستو انیس سو پین ساٹھ پاکستان اور بارت کے درمیان جو ران کچھ کا مسئلہ تھا وہ بارتانیہ کی تاؤن سے کوشش سے حل ہو گئی دوستو اس طرح نیکس پیشن دوستو تین نمبر کوئیشن ہے پاکستان کی کل برامدات دیش پیسید یورپین ان کو جاتا ہے تو دوستو پاکستان کی کل برامدات ایکسپورٹ جو ہے پاکستان کا جو ایکسپورٹ کتے ہیں جو پاکستان کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہونے والے گونڈز جو ہے رائس چاول ہے اس طرح لوہا ہے یہ ایٹی سیو کارپٹ کلاتس وغیرہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو پاکستان کا ہے سب سے بہترین انڈسٹری ہے ایشیا میں تو یورپ کو پیس پرسنٹ بیس پیسید یورپین ان کو ایکسپورٹ کرتا ہے اس طرح نمبر نمبر کوئیشن ہے کشمیر کے دیش پیسید عبادی مسلمانوں پر محتملی ہے دوستو کشمیر کی پچھتر پرسنٹ عبادی مسلمانوں پر محتمل ہے بیس نمبر کوئیشن ہے کشمیر کی راجہ نے بارد کے ساتھ کشمیر کے الہاق قائدان ڈیش سے کیا کو کیا تو دوستو کشمیر کا راجہ رنجید سنگھ نے جو بارد کے ساتھ کشمیر کا الہاق ستائیس اکتوبر انیس سو سنتائیس کو کیا تھا اس طرح دوستو دوسرا باب بھی مکمل ہو گیا اس طرح ہم اپنی ویڈیو کمپیوٹ کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے دوستو جن دوستو نے ہمارا چینل نہیں سبسکراب کیا تو دوستو پر اس چینل کو سبسکراب کرو ساتھی بل آئیکن پرس کرو تاکہ آپ کو ہر نئے آلی ویڈیو کی نوڈفیکیشن مل سکیں ٹھیک ہے دوستو اس طرح دوستو جن دوستو نے پہلا ویڈیو نہیں دیکھی یا دوسری ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک دسکرابشن پر موجود ہے پلیلیسٹ میں اسے وہاں دیش ساتے ہیں ضرور دیکھنا ٹھیک ہے دوستو والسلام